میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ خالد محمود and welcome to my channel پیجن ٹاؤن دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کبوتروں کے پروبے کے بارے میں ہے اور اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کبوتر کا جو ساتمہ پار ہے کبوتر پروری میں اور کبوتر ڈانے میں اس کا کتنا کردار ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا پوری ٹریل کے ساتھ ویڈیو پوری دیکھنا جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو پساندہ آئے تو لائک کریں سات گینٹی کے بٹن کو دبائیں آل پر سیلیکٹ کریں اور آپ کو بتاؤں گا کہ ساتمہ پر کی کتنی حمیت ہے کبوتر وازی میں تو میں آپ کو اپنا کبوتر اچھا ریزلٹر پکڑ کے دکھا رہا ہوں اس کا شوق بھی کراؤں گا اور آپ کو اس کے پر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے پر میں کیا ہے ساتمہ پر میں کیسا ہونا چاہیے اس کی شیب کیسی ہونی چاہیے اور کبوتر کی پرواز میں اس کا کیا فرق پڑتا ہے تو آئے میں آپ کو دلہ کلوز کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساتمہ جو پا رہا ہے یہ دیکھیں پہلے تو آپ کبوتر کا شوق کریں پرو کا پر دیکھیں اس کے کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے ہیں تیلیاں کتنی بریق ہے چپٹی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تیلیاں نوٹ کریں آپ کتنی بریق اور چپٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پر دیکھیں ان کی شیب باہر کو نکر ہے یا پرو کی شیب دیکھ لیں آپ آپ کو میں نے یہ کبوتر کے ساتمہ پر کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے آپ کبوتر کا شوق کرنے پہلے یہ بڑا ریزلٹر کبوتر ہے ہمارا تو یہ دوسرا پر اس کا دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ کبوتر جو کام پر آئیسے پار کھولیں ایسے کام پر یہ بھی بہت یعنی کہ پروازی کبوتر ہوتا ہے جیٹ میں نا اس کے بچے بہت اُٹھتے ہیں جو خود بھی اُٹھتا ہے یہ دیکھیں کام پر آئیسے ایک یہ چیز نوٹ کیا کریں ٹھیک ہے اور آپ دم بھی دیکھیں اس کی ٹھیک ہے یہ پکڑی نہیں ہے یہ میرے گھٹھی ہیں ادھر ٹھیک ہے اس کے دم ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں یہ اس کے پنجے ہیں یہ کبوتر ہے یہ دم ہے یہ کبوتر کی آنکھ ہے اس کی آنکھ کا شوک کر لیں پلکے دیکھیں اس کی پلکے کتنی بریج کی ہیں یہ کبوتر کی بریج ہونی چاہیے اور جو ڈائل ہے اس کا ڈائل آنکھ بلکل جو آنکھ ہے نا وہ کبوتر کی فیٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں نا یہ ذرا ڈائل چیک کریں آپ آخری ڈنگ چیک کریں براؤن کلر کا دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آنکھ چیک کر لیں ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو ساتھوے پر کے بارے میں ٹھیک ہے کیسا ہونا چاہیے اور کیسا کبوتر جو جیٹ میں بچے بھی اڑائے گا اور خود بھی اڑے گا ٹھیک ہے اس کا ساتھوے پر کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں پر نوٹ کریں آپ ٹھیک ہے یہ ہے جی ایک دو تین پر چھوڑ کے یہ ساتھوے پر ہے ادھر سے ہم نے گننے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے یہ ساتھوے پر ہے جی اس کا یہ ہے یہ دیکھیں اس کی شیف میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہونی چاہیے اس کی شیف ہونی چاہیے کھنجر نوٹ ٹھیک ہے ساتھوے پر کی اور یہ شیف دیکھ لیں کہ یہ ساتھوے پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کیسی شیو ہے دیکھ لیں اور ساتھ مہ پر آٹھ مہ پر کے اوپر چڑھا ہونا چاہیے یہ کیوں ضروری ہے پرواز میں اور ہر چیز میں میں آپ کو بتاتا ہوں مین اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ جہاں پہ یہ ساتھ مہ پر ہے نا یہ ساتھ مہ پر یہ ساتھ مہ پر کے سامنے آپ نوٹ کریں اس کا جوڑ ہے ٹھیک ہے اس کبوتر کا نا ہر کبوتر کا جوڑ نا ساتھ مہ پر کے بلکل سامنے ہوتا ہے ساتھ مہ پر جوڑ کے اوپر ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر نوٹ کریں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساتھ مہ پر دیکھیں یہ جوڑ دیکھیں آپ یہ ساتھ مہ پر جوڑ کے اوپر ہوتا ہے اس لیے کبوتر کے انہیں میں اگر یہ ساتھ مہ پر کمزور ہو یا اس شیو کا کھنجر نوہ نہ ہو تو آپ کا کبوتر جو ہے نا وہ لمبی پرواز نہیں دے گا ٹھیک ہے جو دو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پرواز میں کیا عمل دخل ہے تو وہ یہ ساتھوں پار اپنے اڑنے والے کبوتر کا کاٹ دے اس کو اڑا کے چیک کر لیں تو اس کی تقریباً آدھی پرواز رہ جائے گی کبوتر کی ٹھیک ہے اس کی یہ اہمیت ہے ساتھوں پار کی جوڑ کو پکڑ کو اس نے نا جوڑ کو اور اس کی پکڑ کو اس نے مضبوط کرنا ہے باقی یہ شوک کر لیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی ساتھوں پر یہ دیکھ لیں اس کی شیپ چیک کر لیں یہ دیکھیں کبوتر دیکھیں کیسے کام پر رہے دیکھیں یہ اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے پروازی کی اور بچے بھی بہت رہاتا ہے یہ دیکھیں ایسے پار کھیچے اور یہ ایسے کام پر یہ میں نہیں کہا رہا خود ہی کہا رہا یہ ساتھوں پر ہے یہ دیکھیں یہ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ساتھوں پر کیسے ہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساتھوں پر کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کبوتر کو ٹھیک ہے آپ نے شوک کر لیا ہوگا یہ دیکھیں بند ٹیل کا کبوتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ چیک کریں آپ ٹھیک ہے یہ دسمہ پر ہے یہ نومہ پر ہے یہ آٹھوں پر ہے یہ ساتھوں پر ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ چیک کر لیں آپ یہ دسمہ ہے یہ نومہ ہے یہ آٹھوں ہے یہ ساتھوں ہے ٹھیک ہے ساتھوں پر کی حمیت کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انڈنے میں یہ کیا کرتا آردہ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پارکوڑا یہ پارہ ساتھ ماں آپ اس کو ایسی رہنے دیں آپ باقی انگلیوں کو مٹھی بند کریں کریں یہ دیکھیں یہ نہیں ہو رہی بند ٹھیک ہے اب اس کو بھی ساتھ ملا لیں یہ جیک کریں یہ کبوتر کی پکڑ کو اس کی پرواز کو ٹھیک ہے اور اس کو انڈنے میں کتنا زیادہ معامل انثابت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیک کریں نا یہ دیکھیں آپ یہ باقی مٹھی بند کر کے دخائیں یہ ساتھ ماں پار اتنا ضروری ہے کبوتر پر بڑی ٹھیک ہے تو یہ کبوتر ایسے اڑے گا اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے دوستو میرا خیال آپ سمجھ ہی ہوں گے کہ ساتھ ماں پار کتنا ضروری ہے جو دوست میرے چینل پر نئی ہے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے لائک کریں